اسلام علیکم ناظرین قرول العثمان دیکھنے والوں کو ڈسکوری باکس افیشل پر خوش آمدید ایکشن اور سسپینس سے بھرپور گزشتہ سیدن دیکھ کر لوگوں کے دل اشیاش کر اٹھے سبھی واقعات آڈینس کے مطابق دیکھائے گئے جس سے ریڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جہاں عثمان بے نے سنجوک سلطنل میں رہنے سے انکار کر دیا وہیں بارگن کی گردن ہوا میں اڑا دی گئی اور اب سیزن فور میں اور بھی نئے ترہی کردار آ رہے ہیں اور یہاں پر اور بھی دلچسپ اپیسوڈ دیکھنے کو ملیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اپیسوڈ سکاپ دیکھنے کو ملیں گے اور کیا یعنی شہر کی فتح میں عثمان بے کو بڑی قربانی دینی پڑے گی کیا یارکوتہ سیریز چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے نئے ترہی کردار کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ سیزن فور کے بارے میں آپ کو مزید امپورڈٹ باتیں بتائیں گے اور اس کے لئے ویڈیو آہر تک لازمی دیکھئے گا بات سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سیزن فور کا سٹارٹ ہوگا اور عثمان بے یعنی شہر کی فتح کی طرف اپنا حدف کر لیں گے اور وہاں پر شہنشاہ کے کچھ سپاہی آ جائیں گے اور عثمان بائی سے کہیں گے کہ تم بغاوت کر رہے ہو اور شہنشاہ کی اجازت کے بغیر تم یعنی شہر نہیں لے سکتے لیکن کیونکہ عثمان بے بہت طاقتوار ہو چکے ہیں عثمان بے انہوں کے پیغام کو ہوا میں اڑا دیں گے اور انہیں یہ کہہ کر بھی دیں گے کہ ہم کسی کے گلام نہیں ہماری حد کی ایک ریاست ہے اور ہم کسی کا حکم نہیں مانتے اور اب وقت آ گیا ہے کہ عثمان بے دنیا کے سامنے کھل کر اپنی ریاست کا اعلان کر دیں اور چیز جو آپ نے مس کر دی ہے کہ ایک سنجوک سپاہی جو کئے قبلے ہی رہ گیا ہے اور باقی سپاہی چلے گئے تھے اور سب حیران ہے کہ یہ سپاہی کون ہے اور یہ سنجوک سپاہی عثمان بے سے متاظر ہو گئے ہیں اور اس سنجوک سپاہی نے جان لیا ہے کہ اصلی ریڈر عثمان بے ہی ہیں جن کے کمانڈ میں ہی رہا جائے یا ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کونو دار کے دوست بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی عثمان بے کا کوئی نیا ترہی آلپ آ گیا ہے جس کا نام ابھی تک شو نہیں ہوا لیکن سیزن فور میں اس کے بارے میں کلیر ہو جائے گا اور اب بات کرتے ہیں آئی گل کے بارے میں جنہیں ٹریلر میں تیر لگ جائیں گے کیا آئی گل یا ارکتائی مر جائیں گے کیا یہ سیریز چھوڑ کر چلے جائیں گے دوستو واضح کر دیا جائے کہ یہ فرضی کردار ہے اور فرضی کردار جتنا بھی بڑا ہو وہ عثمان بھائی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جی ہاں ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئی گل کی وفات کے بعد یا ارکتائی کو بھی شہید کر دیا جائے اور انہیں سیریز چھوڑ کر جانا چاہیے لیکن ہمارے حیال سے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کلیر اسمان کی ٹیم ایسا کر کہ اپنا کریڈی نہیں گرائے گی لیکن فرضی کردار کو گائب کرنا ہو تو سیزن فور کے شروع میں انہیں نہیں دکھایا جائے گا اور شاید کے برگن کی موت دیکھنے کو بیتاب ہے تھے آہر وہ سین بھی دکھایا جائے گا اور برگن جو کہ فساد کی جڑ تھی اس کی موت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا اور علی بے کا یقین اسمان بے پر اور بھی بھوتا ہو جائے گا اور اتحاد دوبارہ قائم ہو جائے گا اور سیزن فور کا غاز بہترین سیزن سے ہوگا ممکن ہے کہ بازبتی اور اسمانیوں کے دوران بہت بڑی جنگ دیکھنے کو ملے اسمانی ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ تب اسمان بے اسمان نہیں سلطان اسمان بن چکے ہوں گے جی ہاں سیزن فور میں ریاست کی بنیاد رکھ دی جائے گی اور اس سے پہلے یعنی شہر فتح ہوگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فتح شہیدوں کے بعد ہی ملتی ہے اور یہ امکان ہے کہ یعنی شہر کی فتح کیوں دوران اسمان بے کا قریبی آلپ شہید ہو جائے گا دوستو آپ کو قدیشتہ سیزن میں فیورٹ سین کون ساتھ تھا کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ہماری چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں اور بیلن پر کلک کر دینا تاکہ ہماری آر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کو لازمی شہر کیجئے گا اسلام علیکم